بلکہ دیکھیں شاہ جہاں پور کے اندر میں چوبیس سو اکیاسی بھوت بنایا گئے ہیں حالانکہ فیلال ہم نگر ڈگم شاہ جہاں پور کا جو بھوت ہے وہاں پر موجود ہے اور ٹھیک آپ میرے پیش آئے آپ کو بھوت نظر آ رہا ہوگا یہ پورا بھوت پوری طرح سے اس کو سجا دیا گیا ہے تمام یہاں پر ترنگی کی طرح سے جو گوبارے ہیں وہ لگائے گئے ہیں ساتھی ساتھ سیلشفی پوائنٹ بنایا گیا ہے اور اگر شاہ جہاں پور لوگ سبا سٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر ترکوڑ یہ مقابلہ ہے کیونکہ جس طرح سے عرون کمار ساگر پر بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک بار دوبارہ سے یقین جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں بڑے سنکھے تھے کیونکہ یہاں سے لگ بگ پانچ بار بھارتی جنتہ پارٹی کی جیت ہو چکے شاہ جہاں پور لوگ سبا سٹ تو ان کے دوبارہ بھی یہاں پر ایک ایک بار جیت حاصل کی گئی جس طرح سے شاہ جہاں پور کے اندر سے تین لگتار منطری ہیں اور جتن پرساد کا اس کو گڑک آ جاتا ہے تو براہل سی بات ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے بڑے سنکیت ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی نگائیں لگتار شاہ جہاں پور کی جو سٹ ہے اس پر ٹکی ہوئی ہے تب ہی جب سات بجیں گے تمام جو مد آتا ہے وہ اپنا مد کا پریوک کرتے ہوئے نظر آنے شروع ہو جائیں گے تمام جو لائن ہوں گی وہ آپ کو یہاں سے دیکھنے کو ملنے شروع ہو جائیں گے اویس چاہیں گے کہ تصویر یہ آپ دکھائیے پھر آپ مدان کے اندروں پر کس طریقی تصویر ہے اور کیا مدان کرنے کے لئے لوگ پہنچ رہے ہیں چونکہ مدان سات بجے سے شروع ہوگا لیکن مدان کرنے سے پہلے ہی لوگ بلکل دیکھیں ابھی سات جیسے بجیں گے تب ہی سے تمام جو مد آتا ہے وہ اپنے مد کا پریوک کرنے کے لئے آ جائیں گے میں آپ کو یہاں سے تصویریں دکھا دیتا ہوں یہ وہ مدان کے اندر ہے جس کو نگر نگم شاہ جہاپور کے بیچ ام بیچ بلکل شہر کے بنایا گیا ہے ساتھی ساتھ میں ٹھک آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پہ ایک سیلفی پوائنٹ بھی بنایا گیا ہے جو مدان کرنے کے لئے اپنا آئیں گے اس کے بعد وہ یہاں سے سیلفی لیتے ہوئے نظر آئیں گے پانی کی یہاں پر پوری ویورستہ کی گئی ہے کیونکہ گرمی کا موسم ہے ساتھی ساتھ میں جو بزرگ آتے ہیں ان کے بیٹھنے کے لئے الگ اس سے ویورستہ کی گئی ہے اور ٹینٹ کی یہاں پر ویورستہ کی گئی ہے تاکہ دھوپ اگر آئے تو آنے کے بعد تاکہ چھائے کا اپیوگ ہو سکے تمام جو پرتاشنے کا دکھاری ہیں وہ یہاں پر نریکشن کرتے ہوئے کچھ دیر کے بعد نظر آنے شروع ہو جائیں گے مہیلاؤں کے لئے الگ ویشیشتہ جو یہاں پر دکھائے گئی ہے اور درشائی گئی ہے اس کے لئے بھی الگ پراؤدان ہے تمام یہاں پر صاف صفائی کے پورے طرح سے چاک چوبند ہے وہ کرتے ہوئے نظر آنے شروع ہو گئے ہیں ساتھ ساتھ جو آپ کو دیکھ رہے ہوں جو پولیس کرمی ہے وہ باریکی سے نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور تمام جو بوت ہے جو یہاں شاہ جاپور کے نگر نگم کے جز بوت پر ہم موجود ہے وہاں پر CCTV کیمرے لگائے گئے تاکہ تیسری نگاہ یعنی کہ CCTV کیمرے سے بھی نگاہ رکھی جا سکے ابھی جب ساتھ بجیں گے تو سب سے پہلے یہاں پر ووٹ ڈالنے کے لئے جو اترپردیش سرکار میں منطری ہیں سوریش کھنٹ اوویس آئیں گے آپ کے پاس چناف سے پہلے تمام جو تیاری ہیں وہ پرشاسن کی طرف سے ہیں اور لگاتار گراؤن سے ہمارے سموات آتا الگ الگ جگہوں سے بنے ہوئے ہیں جو آپ تک ہر ایک تصویر سات بجے سے پہلے کس طرح کی دیکھنے کو مل رہی ہے وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں شام آپ کا ایک بار پر سرکر لیتے ہیں کیونکہ اب سات بچنی میں محض پہتیس منٹ کا وقت باقی ہے بہاں پر کس طرح کا حلچل جو ہے وہ فلال دیکھنے کو مل رہی ہے اور ساتھی ساتھ چناوی ماہول کو اگر سمجھے تو چناوی ماہول وہاں پر کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کون کس پر بھاری پڑتے ہوئے دیکھیں پیچیس منٹ کا سمیہ جرور بچا ہوا ہے لیکن جو مدداتا ہے وہ ابھی تک ابھی سے ہی بوتھوں پر پہنچنے شروع ہو گیا اور اپنی بھاری کا انتظار کر رہا دکھانا چاہیں گے کس طرح سے لوگ یہاں پر پہنچنے سروع ہو گئے ہیں اور اپنی بھاری کا انتظار کر رہا ہے تھوڑی دربات جائیں گے اپنے مطادکار کا پریوک کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بزرگ مدداتا بھی اس میں شامل ہے یعنی وہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے ووٹ کو کاش کر لیں اس کے بعد دوسرا کام کر لیں ایک بھائی صاحب مدداتا پیل بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں لے کر کے ایک بیلر لے کر کے چل رہے ہیں اور لکھا ہوا ہے اس میں کہ پہلے مددان کریں پھر اسنان کریں یعنی اسنان کرنے سے پہلے ہی مددان کر لیں تمام لوگ ہم اسے بات کر لیتے ہیں وہ جاننے کا پریاز کرتے ہیں جو سب سے مددان کرنے کے لئے پہنچے ہیں ان کے مددے کیا ہیں کن باتوں کو دھیان میں رکھ کر کے بھائی صاحب یہ بتائیے کہ اس بار جب ووٹڈ ڈالنے آئے ہیں تو کیا دھیان میں ہے آپ کے کیا ذہن میں ہے جن مددوں کو دھیان میں رکھ کر اور کیا بھوٹ کرنے گا رہے ہیں بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلا ووٹ وہ کاش کریں آپ بھی سب سے پہلے سب سے مددان کے لئے پہنچے ہیں مددے کیا ہیں آپ کو کن مددوں کو جہن میں رکھ کر کے آپ ووٹ کرنے آئے ہیں ہمارا مدد تو یہی ہے کہ سب اچھا رہے دیش آگے ترقی کریں جس سے ہمارے بچے آگے فیچر اچھا بنیں تو ہم مددان کریں ہم اپنے بچوں کو کہیں کہ آگے کچھ کوشش کریں کہ اچھے سے اچھا بنائیں اور دیش کو آگے چلائیں دیش کو آگے بڑھانے کے لئے مددان کریں بلکل بلکل آپ سب سے بیائی مددان کرنے کے لئے عام طور پر دیکھنا دیکھا جاتا ہے کہ یوہ جو ہوتے ہیں وہ پیچھے نظر آتے ہیں لیکن آپ بزرگو کر سب سے پہلے آگئیں بس ایسے ہی کہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنا مددوں اور دیش کو آگے بڑھا ہوں سبھی لوگ آئیں اور اپنے مدد کو دیں کانپور میں کچھ وکاس ہوا ہے پیچھے پانچ سالوں میں کیوں نہیں ہوا ہے کانپور میں وکاس ایسا کچھ نہیں ہے کہ نہیں ہو رہا ہے ہو تو سبھی کچھ رہا ہے بس جو جس کے اسے میں آتا ہے وہ کرتا ہے بتائیے آپ مدداتا کے لئے اپیل کر رہے ہیں کیسے نکلیں گھر سے باہر کہاں کھاں بوتھوں پر جا کر کہ کس سرکیز اپیل کر رہے ہیں لوگوں سے میری تو یہ ماننا ہے کہ پہلے بار تو مددان جو ہے سبھی کے لئے ان کا جو ہے فرم سے دھدکار ہے اور یہ موقع پانچ سال میں ایک بار آتا ہے اس موقع کو کبھی نہ گوائیں اور پہلے مددان کریں اس کے بعد ان کام کریں کیونکہ سارا دن آپ کے پاس ہے مددان کرنے کے بعد ایسا فیل ہوتا ہے کہ میں نے کوئی بہت بڑا کام کر دیا دیش کے ہٹ میں اپنے ہٹ میں دیش جس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے میری ماننا ہے کہ ایسے ہی آگے بڑھتا رہے گا اور وکاس میں کوئی کمی نہیں ہے وکاس اپنی سپیٹ سے چل رہا ہے اور آگے آنے والے سمیں میں بھی ایسا چلے گا اور سبھی ناغرکوں سے اپیل ہے کہ جلدی سے جلدی آ کے پہلے اپنا مددان کرنے پھر انکام کریں جائے ہند جائے وارت اپنے گھروں سے نکلے اور اپنے مطادکار کا جرور پریوک کریں تو کانپور میں تمام ویبستہ بھی کی گئی ہیں آپ کو بتا دیں کہ مدداتا کو کسی بھی طریقے اس کے لیے تمام انتظام کیے گئے ہیں بودھ پر پانی کی بھی بستہ کی گئی ہے چھایا کے لیے ٹینٹ لگائے گئے ہیں اور اس کے علاوہ اگر کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو میڈیکل کٹ بھی وہاں پر اپلبد کرائی گئی ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ سیکیورٹی فورسز بڑے پیمانے پر تینات کی گئی پندرہ ہزار سے ادھیک جوان تینات رہیں گے جس میں اس تھانی کمیشنریٹ پولیس کے زبان کے ساتھ دوسرے جنپدوں سے آیا ہوا فورس پی اے سی اور آر اے ایف کے جوان ہے وہ تینات رہیں گے اس کے علاوہ تمام زگوں پر سی سی ٹی وی کیمروز سے نظر رکھی جا رہی ہے تمام زگوں پر جو ہاتھی سمبیدن سیل کے اندر ہے وہاں پر ڈرون کیمرے بھی لگائے گئے ہیں اور ڈرون سے دکھائے جائے گا کہ اگر کوئی سرارتی تتو ماحول بگڑھنے کا پریاس کرتا تو اس کے اوپر کاروائی کی جا سکے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے کرٹیکل بوتوں کی تو تمام ایسے کرٹیکل بوت ہیں جہاں پر اترکت فورسز تینات کی گئی ہیں جس سے وہاں پر کوئی بھی ماحول کو خرابی چھیک ہے شام یعنی کی سبھی بیوستہائیں درست ہیں اور صبح سات بجے سے مدان ہوگا میں زیادہ گھنٹے کا وقت رہ گیا ہے آئیں گے آپ کے پاس شام تصویریں بھی وہ دکھائیں گے جب مداتا مدان کندروں پر پہنچیں گے ان سے بھی بات چیت کرنے کی کوشش کری گا لیکن ایک بار پھر سے رتو کا رکھ کر لیتے ہیں رتو کیا بڑی اپڈیٹ بلکل اور ایسے میں چوتھے چرنڈ کے مدان کو لے کر کے